موسیقی ہیلو گائز ہمارا آج کا ٹاپک پاکستان کی پہلی انگریزی زبان کی فلم کے بارے میں ہے موسیقی پاکستانی فلم رام چند پاکستانی یقیناً دیکھنے والوں نے یہ فلم ضرور دیکھی ہوگی ایک سچی کہانی پر مبنی فلم جس کی کہانی مہرین جببار کے والد جعوید جببار نے لکھی ساتھ ہی اس فلم کی پروڈکشن بھی جعوید جببار نے کی تھی جبکہ فلم کو ان کی بیٹی مہرین جببار نے ڈائریکٹ کیا تھا جعوید جببار نے ماضی میں بھی فلمیں بنائی جن میں سے ایک فلم ایسی ہے جو کہ پاکستان کی پہلی انگریزی زبان کی فلم ہے جی ہاں پاکستان کی پہلی انگریزی زبان کی فلم جسے اردو زبان میں مسافر کے نام سے بھی ریلیس کیا گیا تھا یہ فلم 17 دسمبر 1976 میں ریلیس ہوئی تھی اس فلم کے رائٹر پروڈیوسر اور ڈیریکٹر جاوید جببار تھے سمینہ پیرزادہ کے شوہر اسمان پیرزادہ اور شمیم احمد جو کہ اب شمیم ہلالی ہیں ان دونوں نے اس فلم میں لیڈنگ رول پلے کیا اس فلم کو ممبئی انٹرنیشنل فلم فیسٹیول میں بھی پیش کیا گیا تھا سحیل رانہ نے اس فلم کے میوزک کو کمپوس کیا اس فلم کی تمام تر شوٹنگ اسلام آباد، مری ہل، نتیہ گلی اور کراچی کے علاقے ملیر اور لیاری میں ہوئی تھی اس فلم کی کہانی ایک ایسے نوجوان کی ہے جو اپنے باپ کے قاتلوں کی تلاش کر رہا ہوتا ہے سیاسی اور معاشرتی مشکلات سے گھری ہوئی زندگی میں ہیرو کو یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کے باپ کے بارے میں جتنا وہ جانتا تھا وہ بہت کم تھا اور اس کے باپ کی زندگی کی بہت سی ایسی پہلیاں ہیں جس کے بارے میں جاننا اس کے لیے بہت مشکل ہے بہرحال بہت جلد وہ یہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ سسٹم اسے انصاف دینے کے قابل نہیں ہے کیونکہ ہم ویڈیو کے نیکس پارٹ میں اس فلم سے متعلق کچھ دلچسپ باتیں بتائیں گے جو یقیناً آج سے پہلے آپ نے نہ سنی ہوں گی اور نہ ہی وہ دلچسپ باتیں آپ کو پتہ ہوں گی تو آپ توانی کو پہل سانی ہوں گیاں 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 گیاں